پاکستان کے اندر اپ ڈیٹس اگر دیں امیر مقام صاحب بچ گئے اور پھر کافی دلیرانہ سٹیٹ پرنٹس ٹی وی پر دینے لگے جو کہ ان کو دینے کا حق بھی ہے اور دلیر آدمی بھی ہوں گے جو یہ سٹانس لیتے ہیں شنگلہ کے اندر ان کے اوپر حملہ ہوا اس کے علاوہ ایک ذرا کل حیدر وید صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو کنفیوجن ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا تھا وہ ذرا برہم ہو گئے تھے اس سوال پر لیکن سوال یہ تھا یہ جو کنفیوجن ہے اس میں کچھ تھوڑے سے آپ لوگ کا کردار بھی ہے یا نہیں اس کا آج ذرا سی ثبوت اس طرح مل گئی کہ خان صاحب واپس آئے ایک فورن ٹور پہ تھے خان صاحب نے واپس آکے سب کے ساتھ اپنی مایوسی کا اظہار کیا نواز شریف صاحب امریکنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہا ان کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ہر چیز سے وہ مایوس تھے انڈرسٹینڈبلی سو پھر انہوں نے ایک بات کہی جو تھا سپرائزنگ تھی کہ یہ خیر پختونخواہ کی حکومت سے اور یہ خیر پختونخواہ کے چیف منسٹر سے بھی میں بہت مایوس ہوں کیونکہ یہ اعتزاز حسن جو ایک بچہ تھا جس نے شہادت پائی کیونکہ ایک خودکش حملہور کو اپنے سکول میں گھسنے سے روک دیا اور کئی سینکڑوں جانے اس نے بچا لیں تو اس حوالے سے خان صاحب بہت غصہ تھے یہ کہتے ہوئے کہ اس کے پر سے ملنے جانا چاہیے تھا اس کے لئے اعلان ہونا چاہیے تھا یہ کیوں نہیں گئے یہ بہت ڈسپوائنٹنگ ہے میرے لئے جس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے اب تھوڑی سی ریکوائلگ آ رہی ہے آج بھی آپ کو اس شو پر موقف ملے گا حیدوید کی بات سے میں اس لئے جوڑ رہا تھا کہ حیدوید کنفیوجن کا آپ عالم دیکھیں کہ خان صاحب جب مسے ہیں تو اس کے اوپر ایک بڑا سمپل سا سٹیپ تھا نا on humanitarian grounds پوری حکومت کو سامنے آ کر کہنا ہے کہ this is horrible لیکن جس طرح پولیو کی کیمپین کے حوالے سے خان صاحب کبھی کبھی ایک ایسا سٹانس لیتے ہیں اب اس کی اگین ای تنگ رہا ہم دیو کریٹ انہوں نے بالکل صحیح بات کی خان صاحب نے اور ہم یہی چاہتے ہیں دیکھیں میں اس کنفیوجن کی بات جو میری تھی اس کی ذرا وضاحت کر دوں اور ظاہر ہے کہ ناز بلوت صاحبہ میں جوائن کر دیں ان سے ہم وضاحت لیں گے کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک جس حد تک میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں ایک سچے آدمی ہے جس حد تک میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کرپٹ آدمی نہیں ہے بہت ساری ان میں ایسی qualities ہیں جو پاکستان کے تقریباً کسی سیاستدان میں نہیں ہیں he is held to a higher standard کیونکہ ان کی جو شپیل اور ان کا جو جس طرح سے انہوں نے وعدے کیے تھے تبدیلی آنی رہی ہے تبدیلی آگئی ہے اب خان صاحب یہ سے جوڑیں اس چیز کو ایک credible آدمی جو کہ جھوٹ بھی نہیں بولتا جو کہ پیسے بھی نہیں کھاتا جب وہ کوئی stance لیتا ہے تو اچھے لوگ اسے follow کرتے ہیں اچھے لوگوں نے اسے follow انہیں کیا بھی ہے تو اس لیے اگر خان صاحب clear نہیں ہوں گے کسی چیز کے بارے میں تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ خان صاحب ایک بہت ہی محتبر شخصیت سمجھے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں میں اور خاص کر and importantly نوجوانوں میں اس لیے خان صاحب must be held to a higher standard and it is very imperative کہ خان صاحب اپنا موقف clear رکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا اب یہ بھی ایک اور چیز clear ہو جائے lack of clarity اس میں نہیں ہے کہ negotiations ہونا negotiations ضرور ہوں بات یہ نہیں ہے lack of clarity اس میں ہے کہ غلط تو ہوا ہے لیکن جنہوں نے accept کیا ہے responsibility ان کا نام لیے بغیر غلط ہوا ہے یا بھئی دیکھیں غلط اگر ہوا ہے تو جس نے غلط کیا اس نے غلط کیا یہ ساری چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی rocket science کی ضرورت نہیں اور ایک آخری بات before we go to our guests کہ جب آپ ایک بڑے لیڈر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی protection ہوتی ہے تو بھی اگر آپ دیکھیں میں اور آپ تو ہم تو نہیں are we expected to say these things of course not ہمارے پاس تو کوئی protection نہیں ہے اور اگر قوم کو آپ inspire نہیں کریں گے as a political leader تو یہ جو پولیس والے ابھی بچارے اپنی جانے دے رہے ہیں وہ بھی at the end of the day کہیں گے ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے political leaders اس کے لیے کر رہے ہیں سے ایک سٹپ آگے کیا ہم صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے جی آئی کا طرف stance یاد کریں good point now the thing is all I ask of خان صاحب is کہ ذرا اپنے stance میں clarity اس وجہ سے رکھیں اور again please یہ نہ کوئی سمجھے کہ اس کا مطلب ہے کہ negotiations طالبان سے نہ ہو سو فیصد ہوں اب ہم ناز بلوچ صاحبہ کے پاس جائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ان سے اسی بات کو سمجھیں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں again ایک بہت بڑے بہران سے ملک گزر رہا ہے اور سب سے بڑا جو بہران اور فقدان ہے وہ قیادت کا نظر آتا ہے ایک طرف چودری اسلم صاحب جو وہ باتیں کرتے تھے جو ان کی حمد تھی اور دوسری طرف ہمارے لیڈران جو ہیں ان میں حمد نظر نہیں آرہی بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید مجھ سے ڈسیگری کریں گے بتا پہ نہیں ہمارے لیڈران جو ہیں انہی کے پیچھے انہی کے سائے تلے ہم ہیں کچھ انہی کے سائے تلے پولیس ہے کچھ ان پہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے نواز شریف صاحب نے باقی چیزیں اچھی جو بھی کیوں جب ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ٹی وی پہ آکے پوری قوم کو انسپائر کرتے نظر نہیں آتے پارلیمنٹ میں جا کے بھی نہیں نظر آتے ویسے ٹی وی تو بات کی بات تو ہماری اور ہمارے پھر خان صاحب ظاہر ہے آپ کے لیڈر خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے بھی لیڈر شہید ہوئے اور جب چودری اسلام کی بھی بات آئی تو انہیں زیادہ اس پوائنٹ سکورنگ بے شک ان کی نیت نہ ہو کہ دیکھا میں نے کہا تھا نگوسییشنز ہونے چاہیے نہیں ہوں گا تو یہ ہوگا تو اب بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کے خواہد سے چودری اسلام والی حمت رکھتی ہے اور نہیں رکھتی تو کیوں نہیں رکھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ڈائیلوگز آر دو مینز تو گیٹ ٹو دی اینڈ ہمیں اینڈ ریزلٹ دیکھنا ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے اس پر پلیز بخنا جائے گا بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو دس سال سے ہو رہا ہے یہ وہی ایک سیریز ہے جو چلتی آ رہی ہے محترمہ بین ازیر بٹو کی شہادت جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی اس کی ذمہ داری انہوں نے مدب ان کے اوپر ڈالتی ہے پیپلز پارٹی اس کے علاوہ مختلف ایسی یہاں پر دیشت گردی کی واردات ہوئے پچاس ہزار انوسنٹ لوگوں کی جو زندگیاں گئی ہیں یہ ساری اسی چیز کا رد عمل ہے ری ایکٹیو بور یہ جو کاؤنٹر ری ایکٹیو بور ہے اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اے پی سی کے بعد تمام پولٹیکل پارٹیز نے کنسنسس ڈیولپ ہوا اور بول is in the court of the federal government اب یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے یہ ان کی رسپونسپیلیٹی ہے اور میں یہ ریکویس کروں ہمارے پروڈیوسر سے کہ پی ایمال نون کے کسی لیڈر کو یا کسی سیاستدان کو لائن پر ضرور لیں کیونکہ یہ سوال واقعی صحیح کہہ رہی ہے کہ پی ایمال نون سے پہلے بنتا ہے آپ سے بھی بنتا ہے پی ایمال نون سے پہلے بنتا ہے ساری بات کٹ رہا ہوں پہلا تو یہ کہ خیر پختونگواہ کی حکومت بننے کے بعد آپ لوگوں کو فضل الرحمن صاحب سے ڈسٹرس تھی تو آپ نے سمیو الحق صاحب کو چھ مہینے پہلے آج سے کہہ دیا تھا آپ جا کے مذاکرات کریں وہ بال اگر وہ ففاق کی کورٹ میں ہوتی تو انہوں نے تو وہ بال سمیو الحق صاحب کو دے دیا جو آپ چاہ رہے تھے وہ کر رہے تو آپ کو اس بات سے خوش ہونا چاہئے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایپی سی کب ہوئی اور ایپی سی کے بعد جو اتنا بڑا گیپ آیا اور میاں صاحب عوام کو اعتماد میں نہیں لے رہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ کوئی چیز ہوتی ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے جس پر عوام دیکھتی ہے اپنی لیڈرشپ کی طرف اور پی ٹی آئی کا موقف برقرار ہے ہم میں ذرا مکمل صرف کر دوں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے ملکی اس میں آپ لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں لیڈرشپ ہی اگر کنفیوزڈ ہو تو پھر عوام کس طرف کس کی طرف جائے گی پی ٹی آئی کا موقف بلکل کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دس سال کے اندر جب ہم نے دلال دیکھا آج امریکہ انخلا کر رہا ہے کیونکہ جنگ کا انڈ تو کچھ ہوتا ہے اور انڈ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پی سٹاک کرتے ہیں نیگوسیشن کرتے ہیں معاملات کو بیٹری کی طرف لے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ سوات کے اندر جو کچھ ہوا حیدر صاحب سوات میں جو آپریشن ہوا اس میں لوگوں کو ٹائم فرم دیا گیا کہ آپ انخلا کر دیں یہاں آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے جب لوگ وہاں سے نکلے تو یہی سوات کے ہی لوگ آج کون ہیں آج تالبان کے اندر جو لیڈرشپ آئی ہے او بھر کے جو دوسری لیڈرشپ آ رہی ہیں جو دوسری لیڈرشپ آ رہی ہیں جو سوات سے ہی نکل کے آئے ہیں تو جب آپ آپریشن کریں گے تو لوگ سپریڈ آؤٹ ہو کے ادر سے ادر جائیں گے آج کراچی کے اندر بھی تالبان ہیں آپ اس پی آر سے ڈسگری کرتے ہیں کہ اس پی آر کہتا ہے کہ سوات ایک سکسیسفل آپریشن تھا آپ کہتے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج جو کراچی کے اندر واقعہ پیش آیا یہ جو سوات تک رہے ہیں پلیز پہلے سوات ایکسپلین کر دیں جب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اچھا آپ مجھے بتا دیں نا کہ کون ہیں جو آپ کرنٹ آئے رہے ہیں ایک فضلاللہ تو وہ کہاں سے آئے ہیں وہ مینورٹی ووٹ سے اس وقت لیڈر بنائے لیکن وہ کہاں سے آئے ہیں اور ایک سوفی محمد ہے اور جیلی آپ مجھے بتائیں وہ کہاں سے آئے ہیں آپ آج کراچی کے اندر روک سکتے ہیں آج تو طالبان کے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چودری اسلام والا جو واقعہ ہوا میں اگر سمجھ سکوں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم ملٹرلی اٹیک کریں گے طالبان پہ تو اس سے کوئی خاطرخواہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی لیکن میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ جب تک ڈرونز کو ہم بند نہیں کریں گے ان کے دماغوں میں یہی پرسیپچن ہے کہ پاکستان ایز ای سٹیٹ شاید ڈرونز کی اتھارٹی انہوں نے دیوئی جبکہ ہمارے سٹیٹ کہتا ہے کہ ڈرونز ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا تو پھر ہم کیسے روک ہیں جب ہمارا سٹیٹ کہہ رہے کہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہے تو یا تو آپ ماننے کہ ڈرونز ہم کروا رہے ہیں تو پھر تو یہ ہماری جنگ ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں ڈرونز ہماری مرضی سے ہو ہی نہیں رہے تو پھر یہ آپ کا اور امریکہ کا معاملہ اور امریکہ نہ ہمارا دوز ہے اس وقت نہ ہمارا دشمنہ مجھے ایک بات بتائیں عمران خان صاحب کا واپس آنا اور اعتزاز حسن کے انسیڈنٹ کو دو دن گزرنا کیوں لگے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی دو دن تک سکتا کیوں تھا پرویز خٹک صاحب پچھایا ہوا اور پورے خیر پختونخواہ کے پی ٹی آئی پچھایا ہوا کیوں دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اعتزاز کا اس کو خراج تحسین پوری پاکستان کی پوری قوم نے دیا ہے اب اگر آپ انڈویجول سٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب نے خود بھی اس پہ بھرہو ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر اور وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام لیڈران جو ہے وہ وقت پر بہا پر پہنچ جائیں بات صرف یہ نہیں ہے مزمت اور یہ افسوس ہمیں یہ ایسے اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں آگے کی طرف سٹیپ لینا ہوگا اعتزاز نے جو قربانی دی ہے اعتزاز جیسے معصوم سٹوڈن نے جو قربانی دی ہے میں سمجھتی ہوں قوم کا ساتھ ساتھ پریمیم جب تھا جب انسانی فطرت کے تحت آپ کی پختونخواہ کی حکومت عمران خان صاحب کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو فطری طور پر سمجھتی اور کچھ کہتی یہ کیوں نہیں ہوا ہماری کنیم نیشن کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان طریقہ انصاف نے دیوان پر کی ہماری انفرمیشن ڈپارٹمنٹ سے میڈیا سیل سے اس کی مضمت گئی ہے اور ہم سب نے مضمت کی ہے انڈیویجولی ایک اور ایفری لیڈر پریڈر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ لوگ ایکشلی حکومت کرتے ہیں تو اس پہ خان صاحب نے بات کی ہے یہ بھی ایک لیڈر کی خان صاحب نے آج صبح بات ہے نا صاحب آپ انہیں سوال کو سمجھ آ رہے ہیں دو دن تک جو انسانی انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ غیب کیوں تھی پورے پاکستان میں آپ ناز بلوت صاحبہ کو جس وقت یہ حملہ ہوا آپ کو لگا نا بہت برا ہوا ہے بہت برا ہوا اور اس پہ ہم نے ہم نے ہم نے کھل کے بات کی ہے اور میں بھی میں نے پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بینگر دو وائس پریزیڈنٹ سینٹر وائس پریزیڈنٹ اف پی ٹی آئی میں نے اپنی کپیسٹی میں رہ کر اس کی مضمت کی ہر شخص نے مضمت کی ایک ماسون بچا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اگر وہ ڈر بھی پختون خواہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے پختون خواہ میں بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے سننے نا مشکل تو ہے لیکن آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر چیف منسٹر یعنی آلات اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر باقی لوگوں کے کیا جذب جذبہ کیا رہ جائے گا ان میں اور پرابلم ہی ساری یہ کہ میں تو کہتا ہوں فیڈرل گورمنٹ تو بلیم ہے اس میں کیونکہ ایجنسیز کے اندر یہ واقعات فیڈرل پہ ہو رہے ہیں اور ایجنسیز فیڈرل کے دومین میں آتی ہیں زائد خان صاحب ہمیں جوائی کر رہے ہیں ایجنسیز جو ہے وہ فیڈرل دومین میں آتی ہیں زائد خان صاحب آپ این پی کے بہت سینئر لیڈر ہیں اور ظاہرہ پختون خواہ کی سے بہت خوبی واقف ہیں بہت مہربانی آپ نے ہمیں جوائن کیا پی ٹی آئی کا موقع ہم لے رہے تھے سر آپ سر کچھ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس ایک نکتے پر متحد نہیں ہو پا رہی کہ آیا کہ اس دہشتگردی کا آئندہ کرنا کیا ہے چلیں بے شک کہ ہم یہاں متحد ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے کوئی پارٹی نام لے کے نہیں کرٹیسائز کرتی کوئی کہتی ہے کہ ابھی سے نگوسیشن کرو چاہے یہ پوزیشن آف ویکنس کیوں نہ ہو کوئی کہتا ہے نہیں تھوڑا پوزیشن آف سٹرنگت ہو جائے پھر کرو جو کچھ بھی ہے اس وقت ہم سین پیج میں منحلسل قوم نظر نہیں آرہے کہ اب اس دہشتگردی کے حوالے سے کرنا کیا ہے آپ کے خیال سے یہ کیوں ہے کنفیوجن دیکھیں جی یہ اس ملک کی بہت بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ہم جو پولٹیکل لیڈرشیف ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ تو ہے نہیں ہمارے رائے تقسیم ہیں اور یہ جب ہم حکومت میں ہوتے تھے تو یہ موجودہ پارٹی چاہے مرکز میں صبح میں یہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ جی ڈائلاغ کے ذریعے یہ مسائل حال نہیں کرتے ہیں اور یہ امریکہ کے جنگ لڑ رہے ہیں آج ان سے اگر پوچھیں کہ بھئی آج کیا ہو رہا ہے آج تو آپ لوگ وہ پالیسی والا ہے جو ان کی لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں جو لوگ یہ دہشتگردی کر رہے ہیں اور دیکھیں نا اگر وہ جو اعتزاز حسن والا مسئلہ ہے وہ بالکل چھار دن ٹی وی کے سکرین سے پانچ دن ٹی وی کے سکرین سے غیب تھا نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک چودہ سالہ بچے نے کتنی جانوں کو بچایا اپنے جان کے نظران دیکھ کے لیکن ہماری حکومت نے اس کے تک کوئی اعتزار گیا دی نہیں ہے اب مجھے بتا رہے کہ ایک دوسرے پہ بلیم کرنے کے جو مرکز صبح پہ ڈالے گا اور صبح مرکز پہ ڈالے گا اور ریزلٹ کچھ نہیں نکلے گا تو پھر کیا بنے گا ہم جب یہ لوگ آئے تو چونکہ آپ کو علم ہے یہ confusion کیوں ہے وجہ بتا میں ہم سمجھ گئے آپ کی بات سے متفق ہیں confusion ہے یہ کدھر پھیکتا ہے اگر میں ایڈ کر دوں سوا صاحب ہم نے کل یہ شاید سید صاحب نے کل کہا تھا آج اداریوں میں بھی لکھا گیا ہے یہ confusion اصل میں یہ ہے کہ چند کروڑ لوگ پاکستان میں جو اس طرح سوچتے ہیں اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں چند ہزار جو لڑتے ہیں لیکن سوچ رکھنے والے کافی سارے ہیں آپ اس بات سے متفق ہیں یہ اس لئے کہ دیکھیں نا جو یہاں پہ کچھ لوگ ہیں اور وہ عوام کے اس میں خرابی نہیں ہے جب آپ کے لیڈرشیپ جو آپ پہ بلیو کرتا ہے آپ کے لیڈرشیپ کو مانتا ہے اور آپ آگے جو بھی بات کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کو اس نے پالو کرنا ہے اب جو سوال آپ نے کیا کہ یہ کیوں ہے اس کے وجہ یہ یہ کہ کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے حکومت کو چلانے کے سوچ رہے ہیں لیکن یہ غلط ہے جب ہم پہ تو ہم یہی کہتے رہے کہ کموت میں کوئی بھی آئے گا وہ کسی کو معاف نہیں کرے کیونکہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے آج مجھے دیکھو نا آج جو امیر مقام پہ ہوا ہے شانگلہ میں اور اس میں جو بیچارے بے گناہ شہید ہو گئے ان کے کیا قصورتہ کیا وہ امیرک کے لیے اس کا جواب لینا میں چاہوں گا ایک بریک کے بعد ناز بلوت صاحبہ اس پہ وین کریں گی زاہید خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے امید کرتے ہیں کہ تبھی دیر میں مشہلہ رضا پیپلز پارٹی کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے سپیکر آف درسند اسیمیلی بھی ہے وہ دیپیٹی سپیکر وہ ہمیں جوائن کرنے کی آپ دیکھ رہے ہیں جنہ سی سکسٹی پیک آف روڑی ناز بلوت صاحبہ پی ٹی آئی کی ہمیں جوائن کر رہی ہیں سٹوڈیوز میں زاہید خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور کچھ دیر میں شہلہ رضا پیپلز پارٹی کی کہتی ہیں ہمیں جوائن کرنے والی ہیں ہم بات کر رہے تھے زاہید خان صاحب نے بلکہ یہ بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ جو کل ادم تنظیمیں ہیں ٹی ٹی پی ہے وغیرہ ایسا نہیں ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں اس وقت سوفٹ نظر آتی ہیں ان کے حوالے سے ان کو بخش رہی ہے یہ ہر پاکستانی سیاستدان یا کہہ سکتے ہیں کہ صاحب حیثیت اگر کوئی سیاستدان ہے یا جج ہے یا دیگر جو اہم لوگ ہیں ان کی پیڑی سوچ کے خلاف ہے جن کے مرنے سے پاکستان کا مرال جو ہے وہ گرتا ہے کم ہوتا ہے ان سب وہ سب وکٹم ہو سکتے ہیں زاہید خان صاحب این پی کے انہوں نے یہ کہا تو میں چاہوں گا آپ سے بھی ریاکشن لے سکوں آپ نے خود بھی دیکھا ہے پی ٹی آئی آلریڈی وکٹم بن چکی ہے تو اس میں آپ پلیز مذاکرات کی بات نہ کریں ہم سب کہتے ہیں مذاکرات کریں آگے سے مذاکرات کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے سوال صرف یہ ہے کہ جب آپ جانتی ہیں کہ آپ بھی وکٹم ہیں آپ بھی کل کو ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اگر آلریڈی نہیں ہیں تو پھر اس ملک کو کم سے کم ایک نکتے پہ متحد نہیں ہونا چیز اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے کہ بھئی یہ جو ہمارے ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں لوگ یہ غلط کر رہے ہیں یہ غلط ہیں اور اگر ان لوگوں سے نگوسیشنز بھی کرنی ہے تو پہلے ہماری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ آپ بھی ہمیں مارنا چھوڑیں وہ تو کہتے ہیں آپ ڈرون ڈرون تو تیسرا بندہ مار رہا ہے امریکہ مار رہا ہے ہم بھی انہیں مارنا چھوڑ دیں وہ بھی ہمیں مارنا چھوڑ دیں پھر جا کر نگوسیشنز ہو سکتی ہوں اور اگر وہ یہ نہیں ہمارے لئے کر سکتے تو پھر کیسے نگوسیشنز ہو سکتے یہ سیچویشن یہ ہے کہ نہ تو ڈرون ہم نہیں روک سکتے یہ بات سمجھیں نہ تو ایز اسٹیٹ ہم ڈرونز کو رکوا پا رہے ہیں نہیں رکوا پا رہے ہیں نہ ہم امریکہ کو منا کر پا رہے ہیں ہمارے ملکی سوورینیٹی اور ہماری نہیں کر وادنے یہ پہلے ہی نگتا ہے یہ ہم نہ امریکہ کو رکوا پا رہے ہیں نہ ہم دوسرے سائی پہ نہ پیپلز پاٹی کر پا رہے ہیں نہ مشرف نہ پی امی نون اور نہ آپ کروا پائیں گے نہ ہم ان ایکسٹریمینسٹ کو رکوا پا رہے ہیں کہ آپ ہمارے بے گناہ لوگوں کو لا communion شہریوں کو neces του ہے بے گناہ شہریوں کو لائیں چھاں بناہ не نہ گناہ شہریوں کو وہ مال لیں ان کی نظر میں بے گناہ شہری ہیں کولیٹرل ڈائمج ہوتے ہیں ان کی نظر میں قصور وار اور گناہ گار پولیس اور فوج ہے آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں پولیس جو عام سپائی ہے جو ایک فوج فوجی افسر ہے وہ تو اپنے ملک کے لئے کر رہا ہے وہ اپنے ملک کی تحفظ کے لئے کر رہا ہے سائٹ ریک ہو جائیں گے ہم آپ ٹھیک ہیں آپ کی بات مان رہا ہوں ہم نہیں کر پارے تو اب ہم جب دو چیزیں نہیں کر پارے تو اس کا کوئی رستہ نکالنا ضروری ہے پہلی بات میں نے آپ کو یہی کہا کہ جب تک ہم امریکہ کے ساتھ چپو کر خاموش ہو کے دیکھیں جب اپی سی ہوئی تو اس میں پہلے اپی سی سے پہلے خان صاحب نے جی بالکل میں ٹوٹر پہ ہوں دیکھیں اپی سی پہ خان صاحب نے اپی سی پہ بیٹھنے جب پہلے وزیراعظم صاحب اور چیف آرمی سٹاف سے یہی ایک 25 ملین ڈالر کی پشاور کی رنگ روڈ کھلیا ہے یو ایس نے پہ کیا تھا اور پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا ایک سیکنڈ وہ کولیٹر جتنا امریکہ نے ڈیمیج ہمارے پر کیا ہے ایک سو ارب ڈالر کا جو نقصان پاکستان کو ہوا ہے اس کے بدلے بھی سرب ڈالر رہے ہیں اگر امریکہ نے نقصان کیا ہے اگر وہی امریکہ اگر جو نقصان ہمیں جو ڈیمیج کر کے گیا ہے امریکہ کی طرف بات کریں امریکہ تو دشمن ہو گیا امریکہ دشمن ہے امریکہ ہمارا دشمن ہے امریکہ ہمارا دوست ہے امریکہ کا اس وقت امریکہ کی نہیں ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کا اپنا جو گیس کا نیکسس چل رہا ہے وہ اس میں انٹرسٹ رہا ہے وہ اپنے پرسنل گینز اور پرسنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے اس کیلئے پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے اس نوٹ امپورٹنٹ یہاں پچاس ہزار لوگ بند گئے امریکہ امر گئے بے گناہ لوگوں کی جانے گئی شہیر کیا یہ امریکہو سوالی ہے یہاں آپ اس کے لئے جانے کیه نہیں روکا رہے ہیں آپ ف Cl descobrir آپ پہ نے روک سکتی ہن کے اللہ آپ بھی نہیں روک سکتی خدا کے لئے ،نترسٹ پ Jews اب آپ نے نہیں روک پارے ان پرسید ایک الرضlerini میں نی Patelış کے لئے اندرسٹ درنے ہم جب تک میرکے ہم امریکنڈڈنز کو روک نہیں سکتے ہم اپری شنگ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی ایما کے اپر درنز پھر ہم یہ امپریشن دے رہے ہیں دنیا کو ہم اپنے ملک میں یہ امپریشن دے رہے ہیں جب ڈرونز برستے ہیں تو ایک ہی امپریشن تو جا رہے ہیں نواز شریف صاحب تو کہہ کہہ بہارت میں کیا چین میں کیا جپان میں کیا کسی ملک کے اندر لوہ آف لینڈ کی سویرینیٹی وائیلیشن کئی کوئی کر سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے اندیا اور چائنے سے کمپیر کر سکتی ہے خدا کے واسطے پرابلز پاکستانی نہیں ہے لیکن آپ اس کے اندر اگر آپ لاتے ہیں تو ایتھاں ایک بھی بھی سکتا ہے بھائی ڈرون رکنے چاہیے نہیں ایک سکتا ہے زائد خان صاحب کے بعد میں جائیں گے ہم اس بات پہ آپ سے اگریڈ ہیں ڈرون رکنے چاہیے ہم اس پہ بھی لیکن اگریڈ ہیں جو آپ خود کہہ چکے ہیں ہم نہیں روک پا رہے اب ہم نہیں روک پا رہے ایک ریالیٹی ہے اب بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ ان پہ ڈرونز پہ لگ جاتی ہیں بھائی ہم نہیں روک پا رہے مشرف نہیں روک پا فوجی حکومت نہیں روک پا نواز شریف نہیں روک پا آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی نہیں روک پا پیٹی آئی نہیں روک پا لوگوں نے یہ امپریشن دیا لوگوں نے کیا امپریشن دیا کہ آپ جو لاس درون رکنے چاہیے بھائی ہماری ایمان پہ نہیں ہو رہے ہیں ہم خلاف ہیں ڈرونز کے ہم درون اٹیک کے خلاف ہیں لیکن ہم نہیں روک پا رہے ہیں لیکن جب ہمارا ملک تمام پولیٹیکل پارٹیز لوگ میکنگ ہمارے جو لیجسلیٹف باڈیز ہیں وہ تحیہ کرتے ہیں کہ ہم ڈائلوگ کی طرف موک کریں کل ہمارے ڈائلوگ ہونے اور کل تو امریکہ پرماشی کر دیتا ہے تو اب ہم کیا کریں اب آپ مجھے بتائیں ایسی سیچویشن میں کیا کیا جاتا ہے آپ بتائیں یہی تو سوال ہے میرا آپ نے دس منٹ سے آپ میرے سوال پر آپ آئیے ہیں یہی تو میرا نکتہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اتنے فرم ہو اتنا اپنا بیک بونڈ سٹرونگ رکھیں آپ کہ آپ امریکہ سے جرت کر کے یہ پرائیم منسر صاحب نے جو پرامیسز کیے تھے الیکشن کمپین میں کہ میں ڈرونز بند کروا ہوں گا تو وہ یہ جرت دکھائیں اور ڈرونز کو بند کروائیں امریکہ کو بام کرے نواشری کیا یا تو اگر انہوں نے ڈرونز کر رہی ہیں اگر تو پاکستانی فال ڈرونز کر رہی ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان اس اسٹیٹ ڈرونز کر رہا ہے اس کے رییکٹیو بار میں تو یعنی آپ نے اس کو پورے دس منٹ آپ نے اس بات کو نہیں اڈرس کیا کہ کیا ہم کر سکتے ہیں نیگوسیشن جبکہ جبکہ کردم تنظیمیں ہمیں اٹیک کر رہی ہیں آپ نے اس کا کوئی جو میرے پاس جواب ہے میرا جواب صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے اس کا کوئی جواب ہے نیگوسیشن بھائی وہ تو نیگوسیشن کے دور میں ہمارے ہیں وہ بھائی میں تو آپ نے سوات کوپریشن کیا آج کراچی تک طالبان پھیل چکے ہیں آپ کو میرے جنگل سنالا لہا دیں آج اس اس پی آج میرے جنگل سنالا لہا دیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ آپ نے جوار نہیں دیا اس اس پی جو ہے وہ تارگیٹ ہو جاتے ہیں سی آئی دی اس اس پی جو ہے تارگیٹ ہو جاتے ہیں جگہ سپریڈ آؤٹ ہوئے ہیں پھر آپ کس طریقے سے روکیں گے ڈرونز جو ہے وہ اس کا نظر نہیں ہے کراچی میں ہمیں نیگوشیئیٹ کریں بھائی کارے میں ہمیں نیگوشیئیٹ کریں کراچی میں ہمیں نیگوشیئیشن کریں یہ وفا کی ذمہ داری ہے ہم سرگل حکومت ہوتے ہیں ہم بہت کچھ کر چکے ہیں میں جو سمجھا ہوں کافی لمبی یہی تو سوال تھا کیا کرتی ہیں یہ بہت ہے جی اس سوال یہ ہے خود کیا کرتی یہ ابھی تک آپ نے نہیں باتا میرا سوال یہ ہے کہ ناج صاحبہ نے یہ دلیل دیا ہے کہ ہمارے اس اس پی مر گئے ہیں کراچی میں تو اس کی بات تو اب بات کرنا ضروری ہے تو صرف کراچی والوں سے بھی بات کریں جو مداروں پر لوگوں کے زباہ کرتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سب سے بات کرتے ہیں بات ہو کے نہیں دیری نا بات کریں کیسے کریں روم بند کروائیں کیسے آپ نے خود مانا نہیں بند ہو سکتے روم لیکن کہ ہم کر نہیں پا رہے کر سکتے ہیں کر نہیں پا رہے آپ کیا کرتی ہیں ہم کر نہیں پا رہے آپ کیا کرتی ہیں روم بند ہیں سنکشنز دائنٹیز میں بھی پاکستان پر بہت سنکشنز لگے تھے لیکن آپ کو وہ حمت اور وجرت پیدا کرنے ہوں تو نواز شریف کیا نہیں کر رہا جو آپ کہتے ہیں اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ستانس مختلف ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اے پی سی میں خود متفق کے فیصلہ کیا جیلاوگزانتہ ہوں میں ہونے میٹنے کے سن کھر آئے دادخان ثانب مازد سر پلز پہاید دیکھیں ایک ایک طو جو اندے کو بلاتے مو تکو TIME لیمائٹ کرے کے وہ بات کرے یہ لمبی بات کر کے تکریر سے تو یہ باتن نہیں بنتی ہیں مازد سر پہاید مازد سر پہاکچے ایک اس پی کراچی کا تو جو مارا گیا وہ کہتے کہ ہمارے لوگوں کو مارا تھا مجھے یہ بتایا جائے کہ جو ہنگو میں سکول پہ جو سوسائیڈر جا رہا تھا وہ بچوں نے کس کو مارا تھا چاہ وہ نے امریکہ کے لیے لڑ رہے تھے وہ بچے اُدھر سکول میں بیٹھ کر یہ کیا بچوں والے باتیں کر رہے ہیں آج جو شانگلہ میں ہوا ہے شانگلہ آپ کو پتے کہ کتنے بارڈر سے دور ہے کتنے ٹھائبل ایریا سے دور ہے دور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تذبذب کا چکار ہے آپ نے اقتدابے بات کی کہ پتے آئی کی لوگوں کو مارا کوئی پتے آئی کی بندے کو نہیں مارا میں اس سوک سے کہہ رہا ہوں جو میرے سوپے میں مارے گئی ہیں ان کی لوگ نہیں تھے ایک تو آزاد ایمپی ایتا تخبیہ والا جو ان کے ساتھ شامل ہوا تھا اور پہلے وہ ہمارا نازم تھا اس کو اس وقت سے تریکٹ دی دوسرا جو ہنگو والا مارا گیا تھا وہ صفحہ صحابہ والا تھا جس کو مارا تھا وہ بھی ایک آزاد تھا جو دیائی خان والا گنڈا پور تھا وہ اس کے باپ کا ایک سید تا وہ چھلا آ رہا تھا وہ بھی ان کا بندہ نہیں تھا ایسے بات ہی نہیں ہے کیونکہ یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ایسے باتیں کریں اور اس سے ہماری لوگ بچے رہے ہیں لیکن یہ نہیں ممکن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمیں ماتے رہیں گے پورٹس کو ماتے رہیں گے اور آخر میں ان کی بات جاید خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے شہلہ رضا پیپلز پارٹی کی ڈیپوٹی سپیکر اس ان اسیمبلے کی انہوں نے ہمیں جوائن کر اگر آپ مجھے ایک میٹ دے 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 تو میں فائنل کرتا ہوں میں ان کے ایک آسان سولیشن دیتا ہوں اس وقت بندلالج جو تاریخی تاریبان سواد کا ہیڈتا وہ آج ٹی ٹی پی کا ہیڈ ہے یہ ہے نا اگر وہ ہے تو پھر ان کا سراج الحق جو جمعات اسلامی کا لیڈر ہے ان کے اس کے ساتھ بہت نزدیک روابط ہے آج بھی ہے اور کل بھی دیکھیں کیونکہ وہ بھی درکا رہنے والے میں بھی درکا رہنے والا ہوں اس کے ذریعے ان سے مذاکرات کر سکتے اگر پھرٹل نہیں کرتے تو یہ کرے نا پھرٹل اگر نہیں کرتے جس وقت ہم سواد میں کر رہے تھے پھرٹل بات نہیں مان رہی تھی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے نظام عدل کی اگریمنٹ کیا جب ہم نے پارلیمنٹ میں لے گا پارلیمنٹ سے پاس کیا زردہ رسال صحیح نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے سر آپ نے اپنا نسخہ دے دیا اب ذرا شہلہ رزا سے بھی معلوم کرنا ہے شہلہ رزا صاحب آرہی ہے میری میری بلکل آرہی ہے حیدر بہت شکریہ آپ نے میں جوائنگ کیا دیر آپ آئیں اب خدا کرے درست بھی آئیں ہوگی سوال بڑا آسان ہے آپ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی میڈم کہ کیا ہے کہ اس ملک میں اتنی کنفیوزن ہے کہ ابھی بھی ہم کلیر یا ایک پیج پہ نہیں ہو پاتے کہ ہم نے آیا کہ اس دہشتگردی کا کرنا کیا ہے کیا ہماری فوج کیپبل نہیں ہے میڈم کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پوائنٹ سکورنگ میں لگیوئی ہے ڈرتی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ نیریٹیو جو ہے کنفیوز نکل رہا ہے اس ملک سے کہ آپ کیا کرنا چاہیے دیکھئے میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ میری فوج کیپبل نہیں ہے اور دنیا کی بہترین فوجوں میں سے نہیں بلکل نہیں ہے کہ کیپبل نہیں ہے بلکل ہے دنیا کی بہترین فوجوں میں ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت اونرشپ لے اگر ایسا ہوتا تو آج سوات میں ہمارا جھنڈا نہ لہ رہا تھا اور میں سیدھی ایک بات کروں گی بڑی مارکھا لی ہم نے خدا کے لیے دیکھیں اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کنفیوز لوگ ہیں نا یہ لوگوں کو جو ہے سوفٹ کارنر دے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہو رہا ہے مثلا اب یہ کہتی ہے کہ ہمارے تین ایم پی اے ابھی ان کو بتا بھی دیا کہ وہ تین ایم پی اے تھے اگر آپ کے تھے تو آپ کے وزیر اعلیٰ سمیت کوئی اس کے نماز جنازہ میں نہیں گیا کوہ ہارٹ جیل ٹوٹی آپ نے نامعلوم لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ابھی اعتزاز حسین جو ہے وہ شہید ہوا بچہ پندرہ سال کا وہ کنفیوز نہیں تھا اس کو معلوم تھا یہ تو ڈرتے ہیں پانچ سال آپ کی حکومت تھی آپ نے بھی کچھ بھی نہیں کیا آج یہ تو بچارے ڈرتے ہیں تو یہ آپ کی وجہ سے ڈرتے ہیں آپ کی نا اہلی کی وجہ سے ڈرتے ہیں ہم بالکل نہیں ڈرتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری مٹی ہمیں پکار رہی ہے یہ چاہتے ہیں کہ سوات میں اور دوسری جگہ ہمارا جھڑا نہ لے رہا ہے ہم گئے ہم نے کنسنسس بیلڈ کیا ہم نے نظام عدد ہم اور بھی کرتے ہم اور بھی کرتے لیکن یہ کنسنسس بیلڈ نہیں ہو پا رہے تھے ایک پیچ پہ یہ نہیں آ رہے تھے یہ جیت گیا یہ کہہ کے کہ ہم ڈائلوگ میں جائیں گے اب ہمیں دے نا حل ہم نے ایک دائلوگ اچھی بار ہے مینڈیٹ کس کو ملا تھا کیٹی کے لئے کوئی رفاق کو میں کوئی بات کرنا چاہیے آپ بات بلکل کیجئے آپ نے آتا ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں مہنم آپ نہیں ڈرتے ہوں گی آپ جیسے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں نہیں ڈرتے ہوں گے لیکن یہ مینڈسٹ کے خلاف جانگے یہ ایک طرح کی سوچ ہے اس سوچ کی وجہ سے بی بی شہید ہوئی مہنم آپ کو یاد ہے جب سلمان تاسیر صاحب شہید ہوئے تھے تو ریمان ملک صاحب نے کہا تھا کوئی اگر ایسا کرے تو اس کو میں خود گولی مار دوں گا اور یوسیٰ جیلانی صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو سید ہیں ایسا کرنا سوچی نہیں سکتے وہ بھی نہیں ڈرتے دے دیکھئے میں کسی کی انڈیویجول پر نہیں جاؤں گی لیکن ایک پولیسی ہے انٹیریر منسٹر اور پرائیم منسٹر سے بتا دے ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک پولیسی ہے اور ایک پولیسی جو ہے وہ میری شہید بی 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 ڈیت سیل میں لکھی تھی کہ یہ امریکہ جو افغانستان میں روس کے خلاف لڑا ہے اگر ہم نے یہاں پہ اس کا ساتھ دیا تو پوری دنیا میں امریکہ جو ہے وہ اکیلہ گنڈا بن کے دندان آتا پھرے گا ایف آئی ایسیسنیٹڈ میں یہ انہوں نے ڈیت سیل سے لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں وہ تھی نے مجھوں پر کی گئی تھی تو یہ دو باتیں میں نے کرنی تھی میں نے دیکھیں ساتھ دیا نہیں دیا لیکن ہاں میں یہ ضبور کروں گی کہ ہماری وجہ سے ساتھ دے رہا ہے آج نہیں لیکن آپ پی ٹی آئی کو اسے کیوں پکڑتے ہیں آج آئی خان صاحب دونوں سے یہ سوال ہوگا پانچ سال آپ دونوں کی حکومت رہی ہے آج آپ پی ٹی آئی کو چھ مہینے میں پکڑ لیں جتنا پکڑ لیں پانچ سال کا جواب آپ کو دینا ہے دیکھیں میں تو جواب دے رہی ہوں نا اگر آپ بیچ میں نہیں بولیں دیکھیں پانچ سال کا جواب وہ بھی یہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے سیکیورٹی فورس کے ساتھ مرتے رہے اور ہم نے کبھی تو یعنی آپ اس قابل نہیں تھے نا کہ کچھ کرتے ہم نے کبھی بھی بزدلی نہیں دکائی تھی اور سواد میں جیسر اشائلہ نے کہا کہ آپ کا پاکستان کا جنڈا کوئی لہرائی نہیں سکتا تھا آپ بنیر تکائی تھی اور آپ کا ایک مذہبی لیڈر یہاں پہ اٹھ کے اسمملی میں کہ انہوں نے کہا سات کلومیٹر کے پاس لے آپ کے جو سیول فورس ہے وہ لگی ہوئے ہیں آپ کے ایک ریڈ چل رہی ہے جہاں سے آپ کے ججز بھی باگ گئے تھے جوڈیشلی ساری باگ گئی تھی لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پانچ سال کے دور حکومت کے بعد تو امن آیا جانا چاہیے تھا نا وفاق آپ کا صوبہ آپ کے سمان احتیالات آج تو پھر امن امن ہونا چاہیے تھا آج تو پانچ سال کے حکومت کے بعد امن امن تو ضروری ہونا چاہیے تھا جوہاں سے آپ کے بہت 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 بڑی کی تھی تو کیوں امریکن سینیٹر میں صرف مکمل کر دوں کیوں امریکن سینیٹر یہ کہا کہ پاکستانی پرائم مینیسٹر اور پاکستان کے صدر جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم سے کیوں سے کیوں جھوٹ بورڑ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے ہم ہمیں ڈرونز کے ساتھ ڈرونز کی حقیم دانی حمال ساتھ کی لیے میں بات کرنا چاہیے اور وہاں پیجے ڈرونز پرست ہیں تو ملک میں کہتے ہیں جناح ڈرون کا ہمارے کبر سار ہے تو یہ سوال اگر آپ نے مجھے بات کروانی ہے تو بات کر سکتے ہیں شیلہ صاحب پہلے شیلہ صاحب پورے گھنٹے کی بات آپ کریں گی بیس منٹ میں آئی ہیں جی شیلہ صاحب آپ بولیں گی میرا کہنا یہ ہے کہ امریکی صدر آج بڑے معزز ہو گیا اور امریکہ بھی معزز ہو گیا کہ ان کے صدر کا ریفرنس دے رہے ہیں کے پی کے میں تو آج یہ حالات ہیں کہ چودہ اگست کو ترانہ بھی نہیں پڑا گیا کوئی قومی تقریب بھی نہیں ہو سکی ٹھیک ہے میں یہ بات 33 سمارٹ کی پسلے چھے سال سے پریڈ نہیں ہو سکی بات یہ ہے کتہ افسوس کی بات ہے پانچ سال آپ کی حکومت رہی آپ دونوں کی اور آپ یہ یہی حالات رہے ہیں آپ لوگ کھٹے سوال کر رہے ہیں خاتون کو تو چھپ کریں مجھے نہیں سمجھ آرہا میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھئے ہم پیچھے ہٹے تو اس وجہ سے کہ کنسنسس جو تھے وہ دوبارہ بلٹ نہیں ہو رہے تھے ایسی کنفیوز کرنے والی طاقتیں موجود تھیں جو کہ طالبان کو مسلمان کا لیبل لگا رہی تھی اور مظلوم کا لیبل لگا رہی تھی ہم نے نظام عدل کر کے یہ دکھایا تھا کہ دیکھو یہ منافق ہیں ہاتھ اور ہتیار میں فاصلہ نہیں کر رہے لیکن پھر ایسا محول پیدا ہوا کہ اس کے بعد ہمیں پیچھٹنا پڑا لیکن خیبر پختون خا کے حکومت کو میں سلام کرتی ہوں کہ میاں افتخار نے اپنا اکلوتا بیٹا بھی گم آیا اور اور اس کے علاوہ میں کہوں گی کہ میں بشیر بلور بشیر بلور کی بھی جان دی اور آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ فلانے لوگ میرے غلط ہیں اور میں صحیحوں میں کا ٹیپ کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں لیکن ہمیں بھی اونرشپ ایک حد تک رکھ سکتے تھے جب درمیان میں کنفیوز کرنے والی طاقتیں آگئیں تو ہم اپنی فوج کو نہیں کرتے تھے موقف پہ قائم ہیں لیکن افیکٹیو نہیں رہے دیکھئے 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 کہ ہماری ملک کے اندر دہشت گرد موجود ہے اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی طاقتیں موجود ہیں جو ان کو سیف ہیون دے رہی ہیں وہ سیف ہیون دے رہی ہیں ان پر ٹیگ لگا رہی ہیں مسلمان کا تو میرا کہنا یہ ہے آپ کا کس پارٹی کی مارا مشاہد ہے جو ہے اگر آپ تو یہ ناز بلوچ کو ذرا ریاب کرنے رہے ہیں ایک منٹ میرا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو تو ٹائم دیا واہ ہے نا لیکن ایک ٹائم لائن تو ہوگی نا کہ کب تک جب وہ ہمارے سارے پولیس والے مار دیں گے جب وہ سارے مندر اڑا دیں گے جب وہ سارے امام بارگاہ اڑا دیں گے جب وہ سارے پروفیسرز اڑا دیں گے اس کے بعد اپنے اگر کرنا ہے ٹائم لائن بھی تو ہوگی نا کچھ ہم نے تو دے دیا آپ کو مندٹ وہ مل سٹارٹ دا نگوشیشن کیا ٹائم لائن ہونی چاہیے جس کے بعد آپ خود کہیں گے کہ بھئی آپ نہیں نگوشیشن اگر کرتے تو نہ کریں یہ کیا ٹائم لائن ہے دیکھیں یہ جو پہلی بات تو یہ ہے میری سمجھ میں تو یہ نہیں آرہا ٹائم لائن کا میں جواب دوں گی یہ وفا کی حکومت کو نہیں آپ کے مطابق کب وہ ٹائم آئے گا جب آپ خود کہیں گے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے نہیں جاتے ہیں نگوشیشن تو نہ کریں مارے نگوشیشن تو اب تک ٹرائے کیا ہی نہیں ہے یہ فلو ہے مستیک ہے وفا کی حکومت کا اور انسٹنٹ بیسس کے اوپر ان کو نگوشیشن سٹارٹ کر لینا چاہیے کیسے کہ دکان کھولیں اور بیٹھ کے زور زور کی چھتنا شروع مجھے آپ یہ بتائیں کہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے آسانی سے جو ہے کہہ رہی ہے کہ ہمارا موقف کل بھی گئی تھا آج بھی یہ ہے تو اے پی سی میں آپ کا موقف کچھ ہوتا ہے ایوان کے باہر موقف کچھ ہوتا ہے میڈیا میں آپ کا موقف کچھ ہوتا ہے اے پی سی میں دیکھیں انہی پولیٹکل پارٹیز ہم دس منٹ پہلے سمجھ گئے تو آپ کیا کہہ رہی ہیں زائد صاحب مجھے اس بات پر کومنٹ کر دیں یہ سوال ان کا جائز ہے کہ جب بیکش تو دو وال سیچویشن آئی تھی نا سر تو سب ڈر گئے تھے پیپلز پارٹی بھی ایم کیو ایم بھی اے این پی بھی سائن کر دیا تھا کہ ہاں جی جا کے بات کریں اسی کو یوز کرتے ہیں ہاں جا کے سامنے رکھتے ہیں زائد صاحب کیوں ہم نے کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ یہ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ پارٹیز لڑائی لڑنا چاہتی ہے امریکہ کے لڑائی لڑ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ تو کچھ ہو نہیں سکے گا اگر آج بھی ہم نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کی اس کا کوئی ریزل نہیں نکلاتا تو یہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ بھی سبوٹاش کر رہے ہیں اس لیے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ ہم آپ کے ساتھ آپ کر لے اب مجھے بتا دے کہ آٹھ مہینے گزر گئے یہ کہتی ہے کہ جی بیدل گوامنٹ کا آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹری صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے تین لوگ پشاور میں بیٹھے تھے اور امران خان اور پرویس ہٹک اس کا تصدیق بھی کر رہے تھے کہ رات کو ہکم اللہ کو مارا اور صبح ہمارے لوگ تیارے میں بیٹھ کر جائے خان جا رہے تھے اور وہاں مذاکرات ہو رہے تھے اور جن لوگوں کا نام لیا کہ جس کے مذاکرات کے لئے جا رہے تھے وہ بندے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں وہ پاکستان میں نہیں تھا مجھے ذرا بات کرنے تھے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سچ ہے کون جوٹا ہے دیکھیں یہ دونوں کا کام ہے صبح کا اور مرکز کا ایک دوسری کو جو مردی کہتے ہیں لیکن اگر آپ ڈائلاغ کرنا چاہتے تو کریں نہیں بھی کرنا چاہتے تو بھی بتا دیں زمواری آپ کی ہے ابھی ہماری نہیں ہے پہلے آپ پہلے آپ نہیں ہونا تھے این پی کی ہے کیونکہ اس وقت حکومت صبح میں آپ بیٹھے جو دشتگردی کا سب سے زیادہ متاثر ہے اور مرکز میں بیٹھا ہوئے مسلمی نون جو خیبل ایریا میں اس کا کنٹرول ہے بات اختیارات کی ہے اختیارات کن کے پاس ہیں اختیارات صبح کے پاس نہیں ہیں اختیارات وفاق کے پاس ہیں اختیارات وفاق کے پاس ہیں اختیارات وفاق کے پاس ہیں اختیارات تو سن لیا کرے نا میرا بانے کرے ایسے لوگوں کو لائے کرے کہ جو دوسری کے بات تو سن لے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے سن رہے تھے آپ ہم یہ کہ نہ چاہتے کہ اگر وہ اختیارات آپ کو نہیں ہے اور نہیں دے رہے تو کیا آپ کے صبح کے لوگ مرتے رہیں گے اور آپ صرف یہ کہتے رہیں گے کہ جیسے بتائیے ناظر بلوک صاحب اس طرح آپ نے لوگوں کی جانے بچائیں گی یہ بتائیے یہ تو نہیں بچائیں گے سوال یہ ہے کہ جب تک یہ ہوتا رہے گا آپ کے لوگ مرتے رہیں گے ٹائم لائنی کی بات آگئی کیا وہ ٹائم ہوگا جب وہ نہیں ہے اناف کا کوئی ٹائم ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ پانچ سال پچھلے پانچ سال کے اندر بھی یہ صورتحال یہی رہی تشویش نہیں نہیں بکوز یہ مبرہ نہیں ہو سکتے اس چیز سے یہ مائنس نہیں کر سکتے میں نے تو کہا یہ اکاؤنٹبل ہے میں نے کہا یہ فیل ہو گئے یہ فیل ہو گئے اب آپ اپنی بات کریں یہ فیل ہو گئے دہشتگردی نہیں روک سکے نہیں روک سکے میں آپ سے متفق ہوں یہ نہیں روک سکے دہشتگردی اب آپ کیسے روک ہم اس طرح روک سکتے ہیں جو پچھلے پانچ سال کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ ان پاکستان پیپلز پارٹی کوئلیشن کی گورنمنٹ تھی اور ڈسٹرم نہیں کرنا چاہ رہے تھے ایک دوسرے کو اس لیے دونوں دوسری کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملا رہے تھے ادھر کنڈیشن یہ نہیں ہے ادھر سیچویشن یہ نہیں کیونکہ وہ دونوں الائنس میں تھے وہ کوئلیشن جماع تھے اس وقت سیچویشن یہ نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی ایسی نقوپوزیشن اس وقت پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہم پارلومنٹ میں بھی اپنی آواز بلند کریں ادھر وائز بھی ہم اپنی آواز بلند کریں ہمارا موقع یہ ہے جس صوبے میں حکومت میں اس صوبے کی بھی سڑکوں پہ ہی ہے تو اچھی بات ہے اگر وفاق اس کو سیریسٹی نہیں لیتی اگر وفاق اس معاملے کو سیریسٹی نہیں لیتی تو اس ملک کا سب سے بڑا معاملہ امن و امن ہے اگر وفاق سیریس سے نہیں لیتی تو پھر وفاق کی اپنی سکو ہم خراب نہیں کر رہے ہم خراب نہیں کر رہے ہم خراب نہیں کر رہے یہ غلط سیٹمیٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن وقت ان سلیوشن امن ہے ان سلیوشن امن ہے اس کی تائم لین کا جب آپ سوال پوچھیں ناز بلد ساہر سے تو پھر وہ پانچ سال پہلے سے چلیں شاند صاحب یہ ایک سیریز ہے نا مویز آپ مائنس نہیں کر سکتے کنفیوز کر رہے ہیں شاند صاحب اور پریفرابی بھی ہم خراب نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیچی آئی وہ اے این پی اور پی پی ہم آج بھی اسی پہ موت ہمارا آج بھی ایک موقف ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں مذاکرات آپ بلکل کریں دس سال کریں بیس سال کریں پچیس سال کریں وہ ناکام ہو جائیں جب بھی کوئی بات نہیں لیکن مذاکرات کا ان کی تو ساری شرائط آ رہی ہیں آپ کی کوئی شرائط ہی نہیں ہے جن لوگوں کو انہوں نے کہا چھوڑو آپ نے چھوڑ دیا جنہیں آپ چھوڑ نہیں سکتے تھے ان سے کہا کہ آؤ جیل توڑ کے لے جاؤ ہم نہ معلوم لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹیں گے چلے یہ بھی ہو گیا اب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات پر آپ دونوں کا ایک ہی موقف ہے آپ دونوں مذاکرات کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی اور پی ایمل این بھی اور دونوں کا اس میں مکمکہ ہے جیسے کہ میں نے کہا اور زاہی صاحب نے بھی کہا کہ وہ رات کو حملہ ہو گیا ورنہ ہو جاتا یہ جھوٹ ہے وہ جو تین نام لیے تھے ان میں سے تو پاکستان میں بھی نہیں تھا ایک اور دوسری بات یہ کہ آپ کس سے مذاکرات کر رہے تھے آپ نے اے پی سی بلائی ساری پارٹیز آئیں آپ کے پاس ایشورٹی ہے کہ وہ سارے طالبان ایک پیش پہ تھے جتنے بھی وہ گروپ ہیں وہ سب آئے تھے اور جو نہیں آئے تھے وہ ہمیں نہیں ماریں گے نہیں تھا ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں جس سے آپ بات کریں گے لیکن اس بات کو عمران خان نے بھی سیکنڈ کیا کہ وہ تو ہو جاتا تو یہ مکمکہ ان کا یہاں پہ نظر آیا اب جو انہوں نے یہ کہا مولانا سمیع الحق کو ایک منٹ بس ایک جملہ میرا کہنے دیں مولانا سمیع الحق کو ہم نے منڈیٹ دیا ہے لوگوں نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے اگر مولانا سمیع الحق اتنا انفلوینس رکھتے طالبان پہ تمام پہ تو ان کے مدرسے میں بیٹھ کر مہترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف سازش نہ ہوتی حسنین گل وغیرہ نے ان کے مدرسے میں کی تھی اگر مولانا فضل الرحمان اتنا انفلوینس رکھتے تو بہت اور بندوں میں ان کے مدرسے سے ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے دور میں جو کیپی میں جیل بریک ہوا تھا وہ کس کی دیئیٹی ہے ہمیں تو ووٹ نہیں دیا اب آپ کو مل گیا اب آپ کو مل گیا نہیں آپ لوگ بھاگ نہیں سکتے اسکیپ نہیں کر سکتے آپ کے دور میں جو کیپی میں جیل بریک ہوا ہم بھاگتے ہیں ہمارے بچے سیر بریک ہوا اس میں آپ لوگوں کی کوئی ڈیل تھی اس میں پھر آپ لوگوں کی ہیڈن ڈیل تھی اس میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اپنے بندے سڑا کے لے جائے میں جواب دیجئے پی میں جواب دینا چاہ رہی ہوں میں نے ابھی بھی یہی کہا ہے کہ اس وقت بھی مدرسہ استعمال ہوا تھا بعد میں بھی مدرسہ استعمال ہوا اور ہم نے جو ہے لوگوں کو پکڑا بھی تھا ان کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا سالے نیسوں کے کہتے ہیں آپ تو مزمت نہیں رہی کرتے میرے آخری بات بتا دیں آپ کے خیال سے تجزیہ اب آپ کریں اختیار آپ کا نہیں ہے آپ کے خیال سے enough is enough کیونکہ یہ تو جواب نہیں دے enough is enough آپ کے خیال سے کب ہو جائے کب ہوگا کہ even پی ٹی آئی اور ٹی ای ملنون کہیں گے کہ بھائی اب اس سے زیادہ ہم نہیں برداشت کر سکتے آپ کا تجزیہ کیا ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں جی جی آپ سے پوچھا ان کو کہا تو جواب ہی نہیں دے یہ کبھی نہیں کہیں گے میں تو آپ کو کہچے کیا یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ کہتے رہیں گے جنہوں نے مارا ہم ان کی مضمت کرتے ہیں سالے بات نہیں کہیں گے ایک آخری کومنٹ زائد خان صاحب سے بھی ہم تجیوز ہیں ہماری مضمت نہ کریں بہت شکریہ زائد خان صاحب فائنل کومنٹ ہم ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے کہ یہ جیل بریک کے اندر بھی آپ لوگ شاید ملوث تھے اناس صاحبہ نے اشارہ کیا تھا دیکھیں جب ہماری جیل پہ حملہ ہوا تھا ہمیں ایڈیوزن نے نہیں بتایا تھا لیکن ہم اس چیز کو چھوڑ رہے تھے ٹھیک ہے ہمارے غلطی تھی ٹھیک نہیں تھے چلو پھر ان کو لوگوں نے ووڑ دے دیا نا وہ بات تو ختم ہو گئی اب ان کی ذمہاری ہے نا اب اس وقت جو صورتحال یہ کہتا ہے میں نیٹو سپلائی کی کی نیٹو سپلائی کے وجہ سے آپ کی افغان ترنیل ٹریٹ کے ٹھیک ہے آپ کی ساتھ بھی خراب ہو رہی ہے اپنی حکومت کی ساتھ خراب جانسی خان صاحب اس کے لئے یہ کرنے کے انہوں نے ایک جواب آپ دیا ہے یہ کہ انہیں اناف از اناف ہوت چکا ہے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بلیئرز کے دہشتگردی کی جو جانکے جب بے گل جو دیکھن کر دی ہے اس کے برپور بہت سامن سے لے کے بھوار سلیوشن شاید اللہ شاید جب پوچھا گیا تھا مذاکرات تو کیا ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ شریعت مذاکرات سے آجائے تو اس میں کیا برای ہے اس شریعت کے اندر یہ نہیں ہوتا شریعت تو آجائے بات مارکار کو بڑھوں شریعت تو آجائے بات مارکار کو بڑھوں شریعت کو کمیت کر سکتے ہیں